اسلام علیکم ویورس ویورس زیاد اپریئرس میں خوش آمدی ویورس نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر ان سی او سی کے کوویڈ نائنٹین ایس اپیس سے متعلق جاری چار مئی کے فیصلوں کے تنازور میں صبح پنجاب، خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر کی حکومت نے آٹھ سے سولہ مئی مکمل لاکڈاؤن یا مختلف قسم کی پابندیوں کے نفاظ کا اعلان کر دیا ہے دوست چار مئی کو ان سی او سی کے ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آٹھ سے سولہ مئی کے دوران عید کی چھوٹیوں میں وفاق صوبہ اور زلائی سطح پر کرونا ایس اپیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے منیٹرنگ ٹیم میں تشکیل دی جائیں گی ان سی او سی کے اجلاس کے بعد بیان میں کہا گیا تھا کہ وفاقی صوبائی اور زلائی سطح پر منیٹرنگ ٹیم میں تشکیل دینے کے فیصلہ کیا گیا ہے آکے آٹھ مئی سے سولہ مئی دوہزار اکیس تک ایس اپیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا ویورس نگرہ ادارے کا کہنا تھا کہ اس دوران تمام کاروبار دکانیں بدستور بند رہیں گی گزائی اجناس سبزیوں کی دکانیں میڈیکل سٹورز پیٹرول پمپ اور بیکرییں کھولی رہیں گی اجلاس کے شرقہ کو آگاہ کیا کیا تھا کہ مقامی اور بیرونی دونوں سطح پر سیاحت کا مکمل پابندی ہوگی اجلاس کے شرقہ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ مقامی اور بیرونی دونوں سطح پر سیاحت پر مکمل پابندی ہوگی مام سیاحتی مقامات پکنک پوائنٹس عوامی پارکس شاپنگ مالز اور تمام ہوتلز اور ریسٹورنٹ بدستور بند رہیں گے انسی اوسی کا کہنا تھا کہ شمالی علاقوں کے پہاڑوں میں سیاحتی اور پکنک پوائنٹس اور جنوب میں ساحلوں اور سی ویو بھی بند رہیں گے لیکن گلگت بلتستان اور ازاد جمہو کشمیر کے مقامی لوگوں کو خصوصی طور پر گھروں کو واپس جانے کی اجازت ہوگی سبائی وزیر سیہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت سیول سیکٹریٹ میں اجلاس منقد ہوا تھا جس میں چیف سیکٹری پنجاب، آلہ اور سیول اور عسکری حکام نے شرکت گئی تھی جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ صبح بھر میں آٹھ سے سولہ مئی تک مکمل لاگ ڈاؤن نافذ کیا جائے گا میں لوگوں کی نقل و حمل محدود کرنے کے لیے ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ، سیاتی مقامات بند رہیں گے اس کے علاوہ شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوائنٹس قائم کیے جائیں گے اور ان چیک پوائنٹس پر پولیس، رینجرز اور فوج تائنات کی جائے گی دوران اجلاس ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا تھا کہ کرونا وبا پر کابو پانے کے لیے اگلے پندرہ سے بیس دن نہائیت اہم ہیں اس لیے شہری کرونا پر کابو پانے کے لیے حکومتی کوشوں کا ساتھ دیں گے انہوں نے کہا کہ عوام عید ساتھ کی سے منائیں اور ایتیاتی تدابیر پر عمل کر کے ذمہ دار شہریونے کا ثبوت دیں چیف سیکٹری پنجاب نے کہا کہ عید کے موقع پر زیادہ چھوٹیاں دینے کا مقصد لوگوں کی نقل و حمل کو محدود کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایتیاتی تدابیر کی اہمیت سے متعلق شعور اور آگائی کو بڑھایا جائے گا شہری عید کی چھوٹیوں کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں انہوں نے ہدایت کی کہ ان سی او سی کی ہدایت کے مطابق چھوٹیوں کے دوران پاکس سیحتی مقامات کو مکمل طور پر بند رکھا جائے گا خیبر پختونخواہ کا ان سی او سی کے فیصلوں پر عمل درامت کا اعلان خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے ایک جاری نوٹفکیشن میں کہا گیا کہ ان سی او سی کے چار مئی کے فیصلوں پر مکمل درامت کیا جائے گا نوٹفکیشن کے مطابق ان سی او سی کے فیصلوں میں خیبر پختونخواہ پینڈیمک کنٹرول اینڈ ایمرجنسی ایکٹ 2020 کے تحت مندرجہ حل فیصلے کیے گئے ہیں نوٹفکیشن کے مطابق خیبر پختونخواہ پینڈیمک کنٹرول اینڈ ایمرجنسی ایکٹ 2020 کے تحت کیے گئے فیصلے میں سے آٹھ سے سولہ مئی کے دوران تندور، دودھ اور دائی کی دکانیں تیار کھانا لے جانے اور ای کامرس، بیلیوری، ٹیلٹی سرویسز، سوئی گیس، انٹرنیٹ، سیلولر نیٹورکس، ٹیلی کام، کال سینٹرز چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے ایدل فطر کے موقع پر اشیاء زوریات کی دکانیں، بیکری اور مٹھیائی کی دکانوں کو شام چھے بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی آوازی جمہو اور کشمیر کی حکومت نے بھی ایم سی او سی کے چار مئی کے فیصلوں کے تناظر میں نقل و حرکت پر کابو پانے کے اکنامات کے تحت کشمیر بڑھ میں آٹھ سے سولہ مئی تک لاگ ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق آٹھ سے سولہ مئی تک کشمیر بڑھ میں تمام دکانیں بند رہیں گی تاہم ایم سی او سی کے فیصلی کے تناظر میں ضروری خدمات اور ایشائے کی فراہمی سے جوڑی سروریس کو استثناء حاصل ہوگا وزیر سیر نے یہ بھی بتایا کہ اب تک ایک لاکھ انہسی ہزار آر سو تر تالیس ٹیسٹ میں سے ستارہ ہزار پائے سترہ سی افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے مزید عید کی تاتیلات کے حوالے سے جاری اعلانات میں کسی میں بھی نماز عید کے استعمالات کے حوالے سے کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے ویورس یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور گوست کریں